اسلام علیکم لیڈیز اور جنٹلمنڈ میں ہوں جہازے بحمد خان اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیپینیس خوشی خوشی کیا ہے اور لوگ آج کے لئے اتنے ڈل کیوں ہیں اتنے بور کیوں ہیں کسی سے بھی پوچھیں it was just another day میں بڑا بور ہوں میں اداس ہوں میں یوں ہوں میں فلانا جمکانا اس کی وجہ کیا ہے خوشی میرے لئے کچھ ہو سکتی ہے آپ کے لئے کچھ ہو سکتی ہے لیکن آج ہم یہ ایڈنٹفائی کریں گے کہ خوشی ہمیں ملتی کس طرح سے ہے خوشی ہمیں خوشی ہر مندی کا اپنا اپنا لیبل ہوتا ہے خوش ہونے کا لیکن اس کے لئے بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ ہم سیٹسفائے ہوں پہلے کسی بھی چیز سے جب ہم کسی کوئی بھی کام کرنے سے جب ہم سیٹسفائے ہوتے ہیں اور وہ سینس آف اچیومنٹ آتی ہے ہمارے پاس تب ہم جا کے خوش ہوتے ہیں اور یہ میرے لئے جیسے مجھے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے مزہ آتا تھا مجھے ڈسکیشنز کے اندر مزہ آتا تھا میرے بارے میں بچپن میں تیچرز شکایت کیا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ he is a very talkative child اور یہ میری والدہ کو بڑی شکایت رہی بڑا عرصہ لیکن آج میں اب انہی تیچرز کے پاس جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ I have turned my bad habit into my profession because I am a trainer and a counselor now اور وہ بولنے کی عادت مجھے بولنے کی جو habit تھی میری وہ بہت کام آتی ہے اس کے اندر اسی طرح سے جب میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ ہم مختلف لیبلز کی اوپر بات کرتے ہیں اس سے ملنے والی satisfaction جو ہے وہ مجھے خوشی دیتی ہے وہ مجھے happiness دیتی ہے whereas on the contrary میرے ماں واپ میرے والدین مجھے چاہتے تھے کہ میں ایک mathematician بن جاؤں یا میں ایک engineer بن جاؤں جو اکثر ہمارے parents چاہتے ہیں doctor یا engineer sciences میں کبھی اچھا نہیں تھا نہ مجھ سے وہ ہوتا تھا نہ مجھے satisfaction ملتی تھی تو happiness تو دور کی بات ہے اسی طرح اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے لوگ جو کرنے میں basically ہچکچاہ رہے ہوتے ہیں کرنا چاہتے ہیں but مختلف pressures کی وجہ سے نہیں کرتے کبھی satisfied feel نہیں کرتے کبھی خوشی نہیں ملتی ان کو اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میری تو پوری زندگی dull ہے میری تو زندگی میں رنگ نہیں ہے اس قسم کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں تو ان کے لیے ایک بہت important چیز یہ ہے کہ جب آپ کو کچھ کرنے کا دل کر رہا ہے in the parameters of positivity اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ کر کے آپ کو satisfaction ملتی ہے آپ کو خوشی automatically مل جائے گی یہ بہت important ہے اپنے دماغ کے اندر یہ رکھیں کہ مجھے جو کام کرنے سے سکون ملتا ہے اس سے مجھے satisfaction ملے گی جیسے کہ ایک painter ہے وہ اس کو piece of art بنا کے satisfaction ملتی ہے from the very first stroke of brush till the last point of the painting till the last point of the portrait جب وہ آتا ہے تو وہ اس ساری picture making کے دوران وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہوتا ہے جب آپ کو کھانے پینے کی کوئی پروان نہیں ہوتی دن رات کی کوئی گوش نہیں ہوتی اور آپ اس کام کو کرنے میں مگن ہوتے ہیں جس سے آپ کو satisfaction مل رہی ہو تو اصل خوشی آپ کی وہیں پہ ہے اس خوشی سے آپ کو بڑھ کے کچھ نہیں لگ رہا ہوتا اسی طریقے سے اور اپنے آپ talent کو جب پرسو کرتے ہیں جیسے شوہ بختر سے کہہ دیا جاتا کہ وہ singer بن جائے گووکہ ان کو شوق ہے لیکن وہ singer اچھے نہیں ہیں ان کو کہہ دیا جاتا کہ وہ singer بن جائے تو وہ بہت different چیز ہو جاتی ہے اسی طرح سے اگر ہم کسی فیلڈ میں excel کرنے والے کو روک کے کچھ کرنے کو کہیں گے تو وہ نہیں کر سکے گا یہی کام ہے کہ اگر آپ کی جو آپ کا جو inner talent ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے تو وہی پہ آپ کی اثر خوشی چھپی ہوئی ہے ایک saying ہے بہت مزہدار کہ you are a decision away from an altogether different life وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی natural جو feeling ہے جو gut feeling میں جس کو ہم کہتے ہیں اس کو نہیں پرسو کر رہے ہوتے کیونکہ basic خوشی ہماری وہیں پہ چھپی ہوئی ہے اس gut feeling کے اندر چھپی ہوئی ہے اور اس کو پرسو نہ کرنا یا کسی ڈر یا کسی ہچکچا heart کی وجہ سے اس کو نہ حاصل کرنا basically ہمیں ہماری خوشی سے دور کرتی ہے ہماری خوشی ہیں انہی چیزوں کے اندر dependent ہیں انہی چیزوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں اس کا solution ایک بڑا سمپل سا ہے start doing what you feel positively not negatively کیونکہ negativity جو ہے وہ بڑا disastrous قسم کی چیز سے لی جاتی ہے پھر ہم نے positivity کی اوپر رہنے جو بھی positive parameters کے اندر کام کرنے سے ہمیں مزہ آتا ہے اور satisfaction ملتی ہے وہیں پہ ہماری خوشی basically determined ہوتی ہے اور اسی خوشی کی base پہ ہم لوگ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں خوشی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہیں راہ چلتے ہوئے پڑی نہیں مل جائے گی خوشی آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی جیسے کہتے ہیں talent identify کرنا پڑے گا تو آپ کو اپنی خوشی ڈھونڈنی پڑے گی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ کیا کریں گے آپ آپ چیزیں دیکھئے اپنے ادگیت اپنی ذات کے اندر explore کیجئے اپنے آپ کو اکثر لوگ اپنے آپ کو explore نہیں کرتے دنیا میں واحد ذات ہماری اپنی ذات ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم بڑے دعوے کرتے ہیں ہمیں فلانے کا پتہ ڈھمکانے کا پتہ ہے اصل میں ہمیں اپنا نہیں پتہ اور ہم جب نئی situation میں پڑھتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتے ہیں کہ یہ facet بھی ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو explore کریں اور اس کے اندر سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں جس کو کرنے سے آپ کو مزہ آتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب ایک اور چیز ہے ایک اور element ہے اس کے اندر بہت important کہ آپ خوش ہر وقت بھی نہیں رہ سکتے humanly possible نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی low mood میں ہیں low situation کے اندر ہیں اس سے نکلنا بھی تو آپ نے خود ہی ہے کوئی باہر والا نہیں نکالے گا تو جب آپ کو پتہ ہوگا نا کہ میرے اندر یہ چیز ہے کہ یہ talent میرے اندر ہے اور یہ کام کرنے سے مجھے اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے تو پھر آپ کو کرنے میں پھر وہ چیز آپ کو وہ talent وہ کام وہ reflex action آپ کا اس low mood سے باہر نکالے گا جیسے کہ ایک boxer ہے آپ نے اکثر films میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک boxer ہے اور وہ بڑی tense situation میں آیا اور اس نے اپنے store room میں ایک punching sack لگایا ہوئے وہ جب tension میں ہوتا ہے تو وہ punching sack کے اوپر punch کرنا شروع کر دیتا ہے تو جب punch کر رہا ہوتا ہے وہ وہ کام ہے جو اس کو ہر کام سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اس tension کے وقت میں وہ وہ کام کرنا پسند کرتا ہے جو اسے اس position سے باہر نکالتا ہے اس intense moment سے باہر نکالتا ہے تو آپ وہ identify کریں وہ کام کریں اگر آپ کو painting پسند ہے اس situation میں اگر آپ start painting and believe me you'll be making a very good piece of art اگر آپ کو گانا پسند ہے اس situation میں start singing آپ اس situation سے باہر آ جائیں گے اور جب آپ اس سے باہر آئیں گے یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ ایک low mood میں آہستہ 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 آپ کو satisfaction اور پھر happiness کی طرف لے کی آئے گی تو وہ کام کرنے شروع کیجئے جو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے جو کام آپ کو کام نہیں لگتا بلکہ enjoyment لگتی ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ job وہ دیکھئے یا جو وہ کرنے کی کوشش کیجئے جو آپ کو کرنے میں مزہ آئے اس طرح سے پھر کام کام نہیں لگے گا کھیل کود لگے گا سو اس کو اس parameter میں دیکھئے اس نظریے سے سوچئے دھونے اپنی خوشی and believe me آپ کی خوشی ارد کرد ہے یا آپ کے اندر ہے اس خوشی کو explore کرنے کی کوشش کریں یقین کریں آپ کبھی غمگین نہیں ہوں گے اور اگر آپ غمگین ہوں گے تو آپ کو اس سے نکلنے کا بھی راستہ آتا ہوگا thank you very much for watching this video اور ہم آگے بھی اس طرح کے content بناتے رہیں گے اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور comment کیجئے گا آج کے لیے آج کے لیے میں sign off کروں گا thank you very much Allah Hafiz